رات کے تیسرے کھا فہیم صاحب کے گھر کے باہر کسی بچہ کے بلک بلک کر رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی فہیم صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے گلی کی نکڑ پر اس بچے کو بہتتا پایا انہوں نے آگے بڑھ کر بڑی ہی محبت سے بچہ کو اٹھایا وہ ایک معصوم سی بچی تھی فہیم صاحب اپنے قمیز کے دامن سے اسے ڈھان پتے ہوئے بولے نہ جانے کس کے گناہ کی سزا اس معصوم نے بھگت ہے خدا یا تو ہم پر اپنا کرم کر اور ایسے کاموں کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے فہیم صاحب بچی کو اپنے سینے سے لگائے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے محلے کے دوسرے گھروں سے بھی لوگ نکل کر فہیم صاحب کے گرد جمعہ ہو گئے سب توبہ توبہ کر رہے تھے پھر سب محلے والے باری باری اپنی تجاویز فہیم صاحب کو دینے لگے ایک بولا کہ اس بچی کو پولیس کے حوالے کرا دیں ایک اور نے مشورہ دیا کہ یتیم خانے میں دے دیں نہیں فہیم صاحب نے کہا یہ بچی میرے گھر کے پاس صحیح ہے یہ میرے ہی گھر میں پھلے گی نہ معلوم کل کنا کوئی اس کے ساتھ کیا سلوک کر جائے لڑکی ذات ہے اس کو میں پالوں گا اللہ نے اسے میرے لئے تحفہ بنا کر بھیجا ہے بھلے یہ کسی کہ کالے کرموں کا نتیجہ ہی کیوں نہ ہو مگر ہے تو ایک نتی جان اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہے سب محلے والے یہ سن کر خاموش ہو گئے فہیم صاحب نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دو شادیاں کی تھی دوسری بیوی کہ ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا مگر اس کے بعد عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد نہ ہوئی انہوں نے اس معصوم بچی کو اپنی پہلی بیوی کے حوالے کر دیا کہ اس کی کوئی اولاد تھی گھر میں چنک کی کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا اس وقت بچی کے لئے کوئی چیز موجود نہ تھی مگر احل محلہ چنک ہے سب بہت مل جل کر رہتے تھے اور فہیم صاحب کی بہت عزت کرتے تھے اصل ہے جس گھر میں چھوٹا بچہ موجود تھا ان میں سے کسی نے کپڑے لا دیا کوئی دوت کی بوتل لے آیا کسی نے دوت کا ڈبا بچی کے لئے دے دیا یوں خدرت نے بچی کے کھانے پینے کا بھی بروقت انتظام کر دیا خدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں اس نے ہر زل روح کے رزق دوت کا بندو بسط کر رکھا ہے اب وہ بچی نرم نرم بستر پر کپڑوں میں اپنی دوت کی بوتل مون سے لگائے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہی تھی دوت پیتے ہی بچی کو جیسے سکون سما گیا اور فہیم صاحب کی بیگم کی گود میں آتے ہی بچی نیند کی آغوش میں چلی گئی شاید محتاجنم دینے والی ماں ہی نہیں بلکہ ہر عورت میں رب نے رکھ دی ہے اس لیے اس بچی کو بھی گود میں قرار کیا تھا بچی کا نام فائقہ رکھا گیا گھر میں اسے بہت پیار عمل رہا تھا اور وہ ننہی جان پھول کی طرح کھیلتی جا رہی تھی جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی اس کے نین نقش بھی بڑے واضح ہوتے جا رہے تھے شکل صورت بولی بھالی اور تحریک نین نقش جو بھی فائقہ کو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ اس کی شکل باقی گھر والوں سے بلکل جدہ ہے فائقہ کو نحیم صاحب کے گھر والے تو اپنا کہتے اور انہوں نے ہر طرح سے ثابت بھی کیا مگر خاندان کے دوسرے افراد بات کو چھپا نہ پاتے اور انہوں نے مختلف قسم کی چمیگویاں بھی شروع کر دیں کہ کسی کا گناہ ہے جسے فہیم صاحب کے گھرانے نے پالا ہے آخر یہ بات فائقہ تک بھی پہنچ گئی فائقہ جوان ہو چکی تھی فہیم صاحب کے گھر کے پیچھے ہی ایک بہت امیر کبیر گھرانا تھا وہ سب لوگ امریکہ آتے جاتے تھے اسی گھرانے میں ایک عورت کام کرنے آتی تھی اس کی شکل فائقہ سے اس حد تک ملتی تھی کہ سب نے کہنا شروع کر دیا کہ فائقہ اسی عورت کی بیٹی لگتی ہے اور سب کو یہی شک تھا کہ یہ عورت ہی کسی گناہ کی مرتقب ہوئی ہوگی مگر کسی کے پاس اس کا ثبوت نہ تھا وقت گزرتا گیا فہیم صاحب کی پوتیاں اور فائقہ جوانی کی دیلیز پر قدم لگ چکی تھی فہیم صاحب کو جہاں پوتیوں کی شادی کی فکر تھی میں فائقہ کی بھی فکر کھائے جا رہی تھی کہ فائقہ بیٹی کی شادی کہا کی جائے فہیم صاحب کے بہت ہی پرانے ملنے جلنے والے تھے جو کہ بہت ہی سادواو اور شریف لوگ تھے فہیم صاحب نے ان کے بیٹے سے فائقہ کے لیے بات کی وہ تو بہت ہی خوش ہوئے کہ فہیم صاحب کے گھرانے سے ان کا رشتہ جڑ جائے کیونکہ وہ بہت ہی شریف نفس انسان تھے جب شادی کے معاملات تیپانے ملنے سے اس کے پالنے کا سب احوال ان کے آگے بیان کر دیا ان لوگوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا اور فہیم صاحب سے بخوشی فائقہ کا رشتہ قبول کرنے کو کہا لڑکا اتنا پڑھا لکھا تو نہ تھی مگر برسر روزگار تھا سب معاملات بخیر وخوبی تھے پائے اور فائقہ بیا کر اپنے گھر کی ہو گئی فائقہ کو ساس نننے بھی بہت چاہنے والے ملے اب اتدہ من شوہر کا رویہ بھی اچھا تھا مگر کچھ دن گزرنے کے بعد ہی اس کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا عورت چاہے کتنی بھی عزت دار کیوں نہ مگر اس پر لگی کالک شاید پوری ان کا روک بن جاتی ہے فائقہ کے لیے نہ جانے کب سے امجد کے دل اور ذہن میں یہ کھچڑی پک رہی تھی کہ وہ ایک ناجائز عورت کو بیعہ کر لایا ہے امجد نے اسے تنہ دینے شروع کر دے روز بروز اس کا رویہ فائقہ سے خراب ہوتا گیا فائقہ دو بچیوں کی ماں بن گئی وہ خود تو ہے نام تھی مگر اس کی اولاد کو نام دینے والا باپ موجود تھی جسے وہ ہر ایک کو فخر سے بتا سکتی تھی کہ امجد اس کی بچیوں کا باپ ہے رفتہ رفتہ فائقہ پر یہ روز بھی کھل گیا کہ امجد شرابی ہے اور جوابی کی تا ہے وقت گزرتا گیا مگر امجد نے اپنی عادات نہ بدلیں دو چار بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا امجد کے گھر والے بھی اس پر لن تن کرتے مگر اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ تھا فائقہ کے سسرال والے فائقہ کا حصہ دیتے تھے اور فائقہ کا بہت خیال رکھتے تھے فائقہ بچیوں کو تعلیم بھی نہ دلا سکی کیونکہ امجد ساری کمائی شراب میں اڑا دیتا نوبت یہاں تک آگئی کہ اس نے گھر کی چیزیں تک پیچ گالیں فائقہ بیچاری میکے یا محلے والوں سے مانگ تانگ کر گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی میں کے والے امجد کو بہت سمجھاتے مگر وہ صدرنے کا نام نہ لیتا فہیم صاحب کا انتقال ہو چکا تھا فائقہ کی زندگی یوں ہی رواند دوان تھی اس کی بچیاں بھی اب جوان ہو گئی ہیں مگر امجد کو اس بات کبھی خیال نہیں ہے بیٹا چھوٹا نوٹا کام کر کے ماں کی مدد کر رہا ہے مگر امجد کو فائقہ اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے موسیقی